بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فوڈ سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزک میں آپ کے ذائقوں میں تمہیں پیا پر دوستو آج میں آپ کے لیے کیک کی ایسی ریسپی لے کے ہوں جس میں نہ کسی اون کی ضرورت ہے نہ کسی مشین کی ضرورت ہے مطلب ایک بال کے اندرے ساری مکسنگ ہوگی اور جسٹ پانچ منٹ کا کام ہے پانچ منٹ اگر آپ لگا لیں تو اتنا شاندار آپ کا کیک تیار ہو جائے گا کیسے یہ سب ہوگا کیوں لوگوں کے کیک نہیں بھولتے کونسی لوگ غلطیا کرتے ہیں کس طرح سے آسانی کے ساتھ آپ یہ شاندار سپانجی کیک بنا سکتے ہیں ایک ایک بات بتاؤں گا اس کا کلر کیسے خوبصورت آئے گا مطلب کہ آج انشاءاللہ آپ کو مزا آ جائے گا سب سے اہم بات یہ کہ آپ نے جو مورٹ لینا ہے اس کو پہلے اچھے سے آپ نے گریز کر لینا ہے یہ کام آپ نے ریسپی شروع کرنے سے پہلے کرنا ہے کیوں یہ ہم آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا ایسا کیوں ضروری ہے تو یہاں پہ سیمپل سی جو ہمارے پاس بیکنگ پیپر ہے اس کی ہم نے کٹنگ کر لی ہے پہلے اویل اس لیے لگایا تاکہ یہ اوپر اچھے سے چپک جائے اور جب ہم بیٹری اس میں ایٹ کریں تو کوئی پرابلم نہ ہے چلیں جی اس کو لگا دیا اب ہم اس کو سائٹ پہ کریں گے بسم اللہ حرام الرحیم سب سے پہلے بال میں جائے گا ہاف کپ دودھ چلیں جی اگلی چیز جو اس میں جائے گی یہ دیکھیں ہمارے پاس ہیں دو انڈے اب انڈے کا آپ کو بتایا کہ یہ کے اندر جائیں تو اس کی ایک سمیل آتی ہے اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ سمیل کیسے دودھ کی جا سکتی ہے تو بہت ہی سیمپل طریقہ ہے اس کے لیے ہمارے پاس ہے ونیلہ ایسنس یہ آپ کو کسی بھی جرنل سٹور سے کسی بھی اچھی دکان سے ایزیلی اوے لیے بل ہوگا ان کے ایس آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ انڈے کو سکیپ کر سکتے ہیں اس ریسپی میں ٹھیک ہے پھر آپ نے دودھ کی تھوڑی سی مقدار بڑھا دینی ہے جسٹ ہاف کپ لیا تھا میں نے آپ نے یہ پونا کپ لے لینا ٹھیک ہو گیا اچھے سے اس کو مکس کریں گے ونیلہ ایسنس خوشبو کا بھی کام کرتا ہے ٹیسٹ کا بھی اور انڈے کی سمیل کو بھی دور کرتا ہے یہ ہمارے پاس 1 4th cup cooking oil کا آپ مکھن بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں یہ ہے چینی ہمارے پاس 1 half cup جائے گی پیسی ہوئی اگر آپ کے پاس پیسی ہوئی نہیں ہے تو آپ سمپل اس میں دانے دار چینی بھی ایٹ کر سکتے ہیں پھر یہ ہے کہ آپ کو مکسنگ بہت تیزی سے کرنی پڑے گی جسٹ مکس وہ بھی ہو جاتی ہے کوئی پرابلم نہیں یہ ہے ہمارے پاس زردہ کلر جسٹ دو چھٹکی یہ میں کیوں ایٹ کر رہا ہوں تاکہ کیک کا کلر بہت خوبصورت آئے اور کیک بہت ہی پیارا لگے ٹھیک ہے تو یہ optional چیز ہے لیکن ایسی چیزوں پر بھی آپ دھیان دیا کریں خوبصورتی جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے چلیں جی اگلی چیز یہاں پہ ہم چھنی رکھ دیں گے اور اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ایک کپ بھڑ کے میں دے گا جس کو میں نے پہلے چھان لیا تھا اس کے اندر 1 tablespoon baking powder جائے گا یہ لیں جی 1 tablespoon mix کر دیں گے اور یہاں پہ اس کو ہم چھان لیں گے اچھے سے ایسے کیا ہوگا کہ میدے کی mixing اچھی ہو جائے گی اب یہاں پہ ایک غلطی نورملی لوگ کر جاتے ہیں جس سے پرابلم ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ نے اچھے سے اس میدے کو اس میں ڈال دینا ہے اس کے بعد فوراں سے آپ نے اس کی mixing کر دینا ہے یہاں پہ آپ ویٹ نہیں کر سکتے ورنہ میدے کی گھٹلیاں بن جاتی ہیں لمز آ جاتے ہیں جو بعد میں mix نہیں ہوتے اس کو آپ نے فوراں سے mix کرنا ہے بہت زالہ بھی mix نہیں کرنا یہ ہے ہمارے پاس tutti fruties تو دو color ہے میرے پاس green اور red والا دونے use کر لیں گے ان کو آپ بڑی کاٹ لیجئے گا کوئی بھی اس کے لئے آپ کے پاس fruit ہو وہ بھی آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں doesn't matter اب نورمل سا اس کو mix کر دیں گے اب بہت اہم کام جو آگے جا کے آئیں گے کہ آپ نے اس کو بغیر oven کے bake کیسے کرنا ہے چھوٹی چھوٹے steps ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو آپ کی recipe خراب نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا اس کو ہم نے mix کر دیا لمز بالکل نہیں آئے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر میں اس کو pour کر دیں گے یہ لیں جی اس کے اوپر بھی آپ چاہیں تو greasing کر سکتے ہیں لیکن ضرورت نہیں کیونکہ کافی oil ہے اس batter کے اندر تو یہ لیں جی اچھے سے ball کو ساف کیا کریں اور کوئی بھی چیز جو ہے کوشش کیا کریں ضائع نہ ہو اس سے risk میں بھی بڑکت آتی ہے اور اللہ تعالی بھی خوش ہوتا ہے یہ لیں جی ball کو ہم اچھے سے ساف کر لیں گے اب یہاں پہ لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ ہمارے پاس baking stand نہیں ہے جو پتیلی کے اندر رکھا جاتا ہے اس کا کیا solution ہے اس کا کیا substitute ہو سکتا ہے وہ بھی میں آپ کو details سے بتاؤں گا اچھے سے ہم نے ball ساف کر لیا اب ہم اس کو تھوڑا سا ہلال لیں گے تاکہ یہ اچھے سے نیچے بیٹ چاہے چلیں جی اب ہم نے یہ ہمارے پاس کڑائی ہے جس کو میں نے کوئی دو منٹ پہلے گرم کر لیا تھا بہت ہی normal سے flame پہ زیادہ flame پہ نہیں کرنا اور اس کے اندر رکھنے کے لیے چیزیں سنیں یہ ایک آم سی کٹوری ہے steel کی یہ اس کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ ویلیویل نہیں ہے تو کوئی اور چیز جیسے یہ بیکنگ سٹینڈ ہے یہ سواپ چاس کا مل جاتا ہے یہ رکھ سکتے ہیں یہ بھی نہیں ہے تو یہ کوئی بھی چیز آپ اس ٹائپ کی یہ رکھیں یہ آپ نے رکھتے نہیں ہے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ نے اس کے اوپر مولڈ کو رکھنا ہے تو یہ پتیلی کے ساتھ کڑائی کے ساتھ جو بھی چیز ہے اس کے ساتھ ترچ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ڈائریکٹ ہیٹ نہیں ملنی چاہیے اوپر ڈکر رکھ دیں اور یہاں پہ جو فلیم ہونا چاہیے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بلکل اینڈ والا یہ فلیم ہونا چاہیے بلکل زیرو اور اس کو تقریباً ایک گھنٹہ یا ایک گھنٹہ پندرہ منٹ لگ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یہ آپ کو لگے کے پک چکا ہے ایک سلائس کے اندر ایسے ڈالیں اس کے بعد آپ دیکھیں یہ بلکل ڈرائے ہے ٹائم کا کوئی یہاں پہ نہیں ایک گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے ڈیر گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے لیکن لو فلیم کے اوپر آپ نے دیر تک پکانا ہے جب تا کہ یہ کنڈیشن نہ آ جائے احتیاط سے باہر نکالیں اب یہ بہت گرم ہے اس کی آپ نے احتیاط کرنے اس کے ساتھ آپ کا ہارٹ ٹچ نہ ہو تو اس طرح سے ہم اس کو نکالتے ہیں کٹنگ کا آپ نے ضرور دیکھنی ہے کٹنگ کیسے ہوتی ہے اس کا پیپر کیسے اترتا ہے تو اس کو اس طرح سے ایک پلیٹ میں خوبصورت سے نکال لیتے ہیں اب ہم آپ کو بیکنگ پیپر اتار کے دکھاتا ہوں کہ یہ اندر سے کیا لکھ آئی ہے تو ماشاء اللہ الحمدللہ دیکھیں جی میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نعمتیں اور برد ہم نے جو کلر ایٹ کیا تھا وہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگا کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے فرسٹ ایمپریشن ہی پاس ہو گیا اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اس کو آپ نے فورا نہیں کھانا کم سے کم اس کو آپ نے دو تین گھنٹے رکھنے کے بعد کھانا ہے ٹھیک ہے ابھی اس میں آپ کو کچھاپن فیل ہوگا تو دو سے تین گھنٹے آپ نے اس کو سٹے دینا ہے اس کے بعد اس کو کھانا ہے اگر آپ کو لگتا ہے میں نے کچھ بھی اچھا سکھا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا پیارا سا خوبصورت سا کامل ضرور کیجئے گا اب میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں کہ کتنا سپونجی ہے کتنا سوفٹ ہے اور اس کے اندر کتنا زیادہ یہ دیکھیں آپ ایک ٹیسٹ ہے ایک خوبصورتی ہے چلیں جی اجازم زارے کے اجازت دیجئے اگلی ویڈے دیکھ اللہ حافظ